اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کوفتوں کا خورمہ تو چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے تو خورمہ بنانے کے لیے ہم لیں گے یہ ہے کھوپرے کی آدھی بٹی تو اس کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کر لیجئے چار میڈیم سائز کے پیاس کاجو بادام اور دو ٹیبل سپون خشخش ہے اور اگر آپ کے پاس خشخش نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے اور اب ہم یہ مسالوں کو بھون لیں گے تو کھوپرا کاجو بادام دال کے اب ہم اس کا لال کلر تھوڑا سا ہلکا سا بادام ہی کلر آنے تک ہم یہ بھون لیں گے تو کاجو کھوپرا اور بادام بھونے جانے کے بعد میں ہم اسی کے اندر خشخش بھی ایٹ کر کے بھون لیں گے تو اب یہ مسالیں اچھے سے بھونے گے اور اب ہم سیم کڑائی میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ایٹ کر لیں گے اور پیاز ایٹ کر لیں گے تو پیاس کو ہم ہلکا سا کلر چینج ہونے تک فرائی کر لیں گے اس کے اندر اور اب یہ پیاس کا کلر چینج ہو گیا تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور مسالوں کی پلیٹ کے اندر اٹ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ میں اب ہم اٹ کریں گے گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ ہے لاؤنگ، الائچی، دالچینی، شازیرا تو یہ سب چیزوں کو ہم ملا کے ایک ساتھ میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے اور اب ہم کوفتے بنانے کے لیے خیما لے لیں گے یہ ہے پائی ہنڈرڈ برانز خیما تو اس کے اندر ثابت گرم مسالے اٹ کر لیں گے لاؤنگ، الائچی، دالچینی، شازیرا اور یہ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ، نمک، حلدی پورڈر کوت میر اور پودینہ ہری مرچ تو یہ سب چیزوں کو اب ہم ایک ساتھ کر کے پیسٹ لیں گے بلکل باریک پیسٹ لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو پیسٹ لیا ہے تو پیسٹ لینے کے بعد میں دو چمچ ہم بیسن اٹ کر لیں گے اور بیسن اٹ کر لینے کے بعد میں اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور اب ہم اس کے کوفتے بنا لیں گے تو ہتے لی پہ تھوڑا سا کوکنگ آئل لگائیں گے اور اس طرح سے لے کے گول شیپ دے دیں گے تو اب ہم سارے کوفتے بنا کے تیار کر لیں گے اور اب ہم نے تیل کو گرم کر لیا ہے تو اس کو ہم میڈیم ہیٹ پہ رکھ کے فرائی کریں گے کوفتوں کا جو ہے بادامی کلر آنے تک ہم کو یہ فرائی کرنا ہے تو ہائی ہیٹ پہ رکھ کے نہیں فرائی کرنا ہے اس کو میڈیم ہیٹ پہ ہی رکھ کے فرائی کیجئے اگر ہائی ہیٹ پہ رکھیں گے تو یہ بیچ میں سے کچھے رہ جاتے اور اوپر سے جل بھی جاتے اور اس کے سائٹس بھی چینج کرتے جائیں گے ہم اس طرح سے اور اب یہ کوفتے بن کے تیار ہو گئے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے تو چلیے اب کوفتے تو بن کے تیار ہو گئے اب ہم اس کا خورمہ بنا کے تیار کر لیں گے تو اب ایک ساوس پین میں کوکنگ آئل اٹ کر لیں گے اور ایک میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز سابیت گرم مسالہ لاؤنگ الائچی دالچینی شازیرا آلو اٹ کر لیں گے اب تو آلو آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے تو ان سب چیزوں کو اب ہم تل لیں گے ہلکا سا بادامی کلر آنے تک ہم کو یہ فرائی کر لینا ہے اور جیسے ہی یہ فرائی ہو جائیں گے ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ادرکلیسن کا پیسٹ لال میرز پورڈر نمک حلدی پیسے ہوئے مسالے اٹ کر لیں گے اور اب دہی دالیں گے اس کے اندر دہی اٹ کر لینے کے بعد میں ہم اس کو لو ہیٹ پہ رکھے پکائیں گے تک یہ جو آئیل ہے وہ سپریٹ ہو جانا اچھے سے بھونے جانا مسالے اور اب یہ تیل بھی اچھے سے سپریٹ ہو گیا 8 سے 10 منٹ تک ہم نے پکا لیا تھا تو تیل اچھے سے سپریٹ ہو جانے کے بعد میں ہم پانی آٹ کر لیں گے 3 گلاس تو پانی کی کونٹیٹی جو ہے آپ لوگا آپ نے حساب سے بھی اس کے اندر اٹ کر سکتے کمیاں زیادہ کر سکتے اور اب ہرا مسالے اٹ کر لیں گے تو کوت میر پودینہ اور ہری مرچ تو یہ سب چیزیں اٹ کر لینے کے بعد میں ہم اس کو اُبالنے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی اس کے اندر اُبال آئے گا ہم اس کے اندر اٹ کریں گے یہ تلے ہوئے کوفتے تو کوفتے اٹ کر لینے کے بعد میں اس کو ہم لو ہیٹ پہ رکھے پکائیں گے پچیس سے تیس منٹ کے لیے تو پچیس سے تیس منٹ کے لیے ہم نے لو ہیٹ پہ کوفتے کے سالن کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب یہ کوفتے کا خورمہ بن کے تیار ہو گیا تو اب ہم فلیم آف کر لیں گے تو آپ اس کو سرف کر سکتے چانول یا روٹی کے ساتھ میں اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ